بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یہ کہون اللہ بی ما امرهم ویفعلون ما يؤمنون بسم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ باب وجوب امره احله وأولاده المميزين وَالسَّاهِرَ مَنْ فِي رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْيِهِمْ عَنِ الْمُخَالَفَةِ وَتَعْدِيبِهِمْ وَمَنْحِهِمْ عَنِ الْتِقَابِ مَنْحِيِّنَ حَدْتِ یہ اس کتاب میں جو ہم ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں ریان السالحین اس میں ایک باب یہ قائم کیا ہے جس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے ذمہ خود صرف اپنی ہی اصلاح واجب نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والے بیوی بچے اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں جو اپنے ماتحت سمجھ جاتے ہیں ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاقید کرنا اور گناہوں سے استناب کی گناہوں سے استناب کی تاقید کرنا یہ بھی انسان کے ذمہ فرد یہ بیان کرنے کے لئے یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں کچھ آیتیں نقل کی ہیں اور کچھ احادیث نبی کریم ضرورت والا آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی یہ درحقیقت اس باب کا بنیادی عنوان سمجھنا چاہیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم باہلیکم نارا خطاب کیا یا ایوہ الذین آمنوا کے عنوان سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لئے یا ایوہ الذین آمنوا کے الفاظ جگہ 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 آئے ہمارے حضرت ڈاٹر صاحب قضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پرند فرمائیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا پیارا علمان ہے خطاب کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد استعمال فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اے ایمان والوں یہ کہہ کر ہمیں آپ کو خطاب کرتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بڑا پیار ہے اس عنوان میں خطاب کے اس طریقے میں پیار یوں ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مخاطب کیا جائے اس کا نام لینا کہ اے فلانے نام لے کر بکار جائے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خطاب کیا جائے اس رشتے کا حوالہ دے کر جو بولنے والے کا اس سے قائم ہے پس کرو کہ ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا نام لے کر بکارے بیٹے کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بیٹا بیٹا کہہ کر بکار تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر بکارنے میں جو پیار ہے جو شفقت ہے جو محبت ہے اور سننے والے کے لئے اس میں جو لفت ہے وہ نام لے کر بکارنے میں وہ بزر نہیں مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیرہ رسا بثمانی قدس اللہ سے تو اتنے بڑے عالم اتنے بڑے محدث فقیح ہم نے تو ان کو اس وقت دیکھا جبکہ پاکستان ہندوستان میں تو کیا شاید دنیا بھر میں ہم کا کوئی ثانی نہ ہو علم کے اعتبار سے علم و فضل کے اعتبار سے تو یعنی ساری دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوحہ مانا جاتا تھا سب لوگ کوئی ان کو شیخ الاسلام پہ کر خطاب کرتا تھا کوئی علامہ کہ کر خطاب کرتا تھا کوئی کسی عنوان سے خطاب کرتا تھا بڑے اقتازیمی علقاب ان کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچمبہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہماری دادی اس وقت بقید حیات تھا اور وہ دادی صاحبہ حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کی رشتے میں ممانی لگتی تھی تو وہ جب ہمارے گھر تشریف لاتے تو وہ ہماری دادی صاحبہ ان کو بیٹا کہہ کر بکارتی تھی علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ اور ان کو دعا دیا بیٹا جیتے رہو یہ جملہ جب ان سے سننے میں آتا تھا علامہ کے لئے اس کا بڑا علامہ جس کو ساری دنیا شبر اسلام کر رہی وہ علامہ کہہ رہی ہے تو ہمیں بڑا چمبہ لگتا تھا لیکن اللہ ہم عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی صاحب کے گھر میں یعنی ہمارے واضح واضح کے گھر میں میں آنے میں میرے دو دعائیہ ہوتے ہیں ایک دعائیہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے ملنا اور دوسرا دعائیہ ہوتا ہے کہ اس وقت روح زمین پر مجھے بیٹا کہنے والا کوئی اور نہیں سوائے ان خاتون کے جو بیٹا کہہ کر پکار دی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا کہلے وہ سننے کے لئے آتا ہوں یہاں پا اس میں جو لسواتا ہے اور اس میں جو پیار معلوم ہوتا ہے وہ مجھے دنیا کا کئی اور معلوم نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے سے آشنا اس کو قدر ہوتی ہے کہ بیٹا کہہ کر جو مجھے پکار رہا ہے کہ کتنے مڑی نیوات ایک وقت آتا ہے جب انسان یہ لفظ سننے کو ترز جاتا ہے تو یہ یہ انداز خطاب کہ کوئی باپ یا کوئی بڑا بیٹا کہہ کر پکارے یہ بڑی یاری عدہ بہت ہی مشفقانہ عدہ تو حضرت فرما جاتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالی خطاب فرماتے ہیں یا آئیوں لدینا آمنو نام لینے کے بجائے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے اسی طرح یاری لدینا آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ کتاب پڑھا تو یہ خطاب اس لیے ہے کہ جیسے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے تو آگے جو باپ کہتا ہے وہ شفقت سے بھری ہوئی ہوتی ہے محبت سے بھری ہوئی خیر خواہی سے تو اس انداز خطاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سارے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں آپ کو خطاب فرما انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یا ایو لدینا آمنو قو انفسکم واہلیکم نارو اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے آگ سے بچاؤ کیسی آگ سے بچاؤ آگے اس کی آگ کی صفت بیان کرنا ہے کہ وَقُودُهَنْ نَاحُوَ الْمِجَابِ وہ آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں کوئلے نہیں بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے اور ایسی آگ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے متعین ہیں جو بڑے غلیظ تند خوب اور شداد سخت ملداد اور ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے ایسی آگ سے بچاؤ اپنے آگ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو اہل عیال کو بھی بچاؤ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ جاؤ آگ سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا نہیں اپنے اہل عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری آج یہ منظر بکسرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنے ذات میں بظاہر بڑا متدین ہے دیندار ہے نمازوں کا اتمام ہے سفے اول میں حاضر ہو رہا ہے روزے رکھ رہا ہے زکاة ادا کر رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور جتنے عوامر و نوائی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن گھر جا کر دیکھو اولاد کو دیکھو بیوی کو دیکھو بچوں کو دیکھو تو ان میں زمین و آسمان کا پر یہ کہیں جا رہا ہے وہ کہیں جا رہا ہے اس کا رخ مشرق کو ہے ان کا رخ مغرب کو ہے نہ ان میں نماز کی فکر نہ ان میں فرائد دینیاں کو بجالانے کا احساس نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر ایک گناہوں کے سہلاب میں بہ رہے ہیں اولاد بھی بیوی بھی بچے بھی اور یہ ساں مطمئن ہے کہ میں تو آ کر نماز پڑھتا ہوں خبی اول میں اور جماعت سے مسجد میں حاضر ہونے کا اعتمام کرتا ہوں تو خوب سمجھ دیجئے کہ جب تک اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو اس وقت تک خود انسان کی اپنی نجات نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں تو اپنے عمل کا مالک تھا اور اولاد کو جسی طرف جا رہی ہے تو میں کیا سکتا ان کو بچانا بھی تمہارے اپنے فرائد میں شامل تھا اس میں گوتا ہی کی تو معصدہ ہوگا آسکتا اللہ عجیب لفظ استعمال کیا قرآن نے بھی یہاں پر فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کس سے آگ سے اس میں ایک عجیب اشارہ فرما دیا ایک شبہ کے جواب کی طرح جو عام طور سے دلوں میں پہلا ہوگی آج جب لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اپنی اولاد کو بھی خود دین کی تعلیم دو خود دین کے کئی اباتیں سکھاؤ دین کی طرف لاؤ براؤں سے بچانے کی فکر کرو تو ایک جواب کسرت سے سننے میں آتا وہ یہ کہاں ہمیں تو بڑی کوشش کی کیا کریں ماہور اتنا خراب ہے ماہور اتنا خراب ہے بہت سمجھایا لیکن مانتے نہیں جا رہے ہیں دوسرے راہ ہمیں تو بہت کوشش کر لی اور ان کو سمجھایا بھی بجائے بھی سبھی کچھ کیا لیکن کیا کریں کہ زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر وہ راہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کی ہوئے جا رہے ہیں تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے اب کیا کریں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر کافر رہا نوح علیہ السلام اس کو آپ سے نہ بچا سکے تو ہم نے بھی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانتے اب کیا کریں یہ جواب اکثر سننے میں آتا ہے قرآن نے یہ آنگ کے لفظ استعمال کر کے اس شبے کا جواب دیا شبے کا جواب یہ دیا کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر باپ نے ماں نے آپ کی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے ان کو بیدینی سے بچانے کی تو انشاءاللہ پھر ماں باپ بریوں ذمہ ہو جائیں گے اولاد کا گناہ اولاد پر پڑے گا اصولی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو کہ کس حد تک بچانے کی کوشش کی ہے کوشش کس درجے کی یہ آگ کا لفظ استعمال کرتے قرآن کریم میں اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو گناہوں سے اپنے اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جیسے کہ آگ اسے بچانا ہے فرض کرو کہ ایک آگ سلگ رہی ہے بہت بڑی ختمنات آگ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی اس میں داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچے گا اور تمہارا بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے نادان بچہ یہ سمجھ کر کہ یہ بڑی خوشمنظر چیز ہے خوبصورت چیز ہے اس خوبصورت چیز کو خوبصورت سمجھ کر آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو بتاؤ کیا کرو گے کیا یہ اس پر اعتبار کرو گے تو وہی سے دور سے بیٹھے بیٹھے کہتے رہو تو بیٹا نہ من جانا یہ آگ بڑی خطرنات چیز ہوتی ہے اس میں داخل ہوگے تو جل جاؤ گے مر جاؤ گے کیا صرف زبانی کہنے پر اعتفار کرے گا کوئی باپ کوئی ماں کہ دور سے بیٹھ کے سمجھا دیا کہہ دیا گوئے ہمیں تو اس کے ماں وجود ہے کہ داخل ہو گیا تو کیا یہ بیٹھ یہ کہہ کر فارغ ہو جائے گا تو میں تو اپنا فرض نہ کر دیا تھا سمجھا دیا تھا کہہ دیا تھا زبان سے نہیں مانا تو میں کیا کروں آگ با خود ہی پوٹ لیا اگر واقعی ماں ہے واقعی باپ ہے تو اس کی نید حرام ہو جائے گی اس کی زندگی حرام ہو جائے گی اس کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر جب تک آگے بڑھ کر اس کو گوڑ میں اٹھا کر وہاں سے نہیں لیا آئے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں آسا ہے اس وقت سے صرف زبانی سمجھانے پر زبانی فہمائے اس پر ایک چپہ نہیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک چھوٹی سی آگ جو دنیا کی آگ ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کیا زبانی جمع خرچ پر ایک چپہ نہیں کرتے تو وہ چہنم کی آگ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں جس کا یہاں پر تصور نہیں کیا رہا سکتا اس سے بچانے کے لیے کیا یہ کافی سمجھتے ہو کہ میں نے زبانی جمع خرچ کر لیا زبانی طور پر سمجھا دیا بس کافی تو یہ سمجھنا کہ صاحب ہم نے کو اپنا فریدہ آدھا کر دیا یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا وہ آگ سے نہیں بچا سکے تو اس وقت نہیں بچا سکے جبکہ تقریباً نو سو سال لگاتار کوشش کی اس کو راہ راست پر لانے نہیں آیا اس کے بعد تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک جو مرتبہ کہا اور پھر سارے ہو کے بیٹھے میں ہم یہ تو کہہ دیں تو بھائی گناہوں سے بھی اسی طرح بچاؤ جیسے کہ آگ حقیقی آگ سے بچاتے ہو اگر ایسے نہیں بچا رہے تو بھری دادہ نہیں ہو اس طرح آج تو منظر یہ نظر آتا ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے اولاد کے بارے یہ بھی فکر ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو یہ بھی فکر ہے کہ اس کا کیریئر اچھا بنے یہ بھی فکر ہے کہ اس کا معاشرے میں مقام اچھا ہو یہ بھی فکر ہے کہ اس کو کھانے اور پینے کا اور پینے کا انتظام اس کا ہو جائے لیکن دین کی فکر میرے ہمارے جاننے والے تھے ایک مرتبہ اچھے خاصے پڑھے لیتھے دیندار تحجد گزار بھی تو وہ ایک دن کہنے لے گے اپنے ایک لڑکے کے بارے میں لڑکے کو نے کہیں اپنا چدید انگریزی تعلیم حاصل کی اس میں ذرا کچھ تھوڑا بہت ملازمہ تچھے گل مل گئی جا ہو گیا تو بہت خوشی کے ساتھ سنا رہے تھے کہ مسئلہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اتنا پڑھ لے گیا اور اتنا اس کو ایسی ملازمت مل گئی بڑا معاشرے میں اس کا مقام دل گیا وہ ذرا بے دین تو ہو گیا ذرا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا لیکن یہ کہ کیریئر بڑا شاندار بنائی اب یہ کہ ذرا اس کو اس طرح ذکت کیا کہ ذرا بے دین تو ہو گیا لیکن کیریئر بڑا شاندار بنائی تو معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے ذرا سے معمولی سے یہ گر بر تو پیدا ہو گئی ہے لیکن خود بڑے دین دار اور بڑے تحجد گزارات وہ ہمارے عزبالی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے تھے کہ ایک شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ سمجھنی رہتے کہ انتقال ہو گیا تو کسی ڈاکٹر کو بلا کے لائے تو بے درہ معانہ کرو اس کا چاہ بیماری ہے کیا ہے یہ کچھ حل جل دے رہا تو اس نے ڈاکٹر صاحب نے معانہ کیا معانہ کرنے کے بعد فرمایا تو بھئی یہ تو بلکل فٹھا کا آدمی ہے سر سے لے کر پہنچ تک سب چیز ٹھیک ہے بس ذرا سے جان نکل گئی ہے تو اور سب ٹھیک ہے ذرا سے جان نکل گئی ہے تو بلکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اور تو بڑا شاندار کریئر بنا لیا اور ذرا سے بے دین ہو گئی ہے تو بے دین ہو جانا گویا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی کوئی بڑا نقص پیدا ہوتا ہو لیکن گیریئر بات ہندار بنا یہ فطر پیدا ہو گئی کہ اور ہر چیز کی فطر ہے دین کی طرح توجہ نہیں بھائی اگر یہ دین اتنی ہی اتنی ہی ناقابل توجہ بات تھی تو آپ نے کیوں تکلیف فرمائی یہ سب تحجید گزاری کی اور نمازوں پڑھنے کی اور جماعت کرنے کی اور اور مزیدوں میں جانے کی اگر یہ ایسی ناقابل توجہ بات تھی آپ بھی اپنا کریئر مانی ہوتا آپ نے بات تھی تو شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم ہو بچے زیادہ ہوتے ہی اس کو بھیج دیا کہیں ایسی نرسری میں کہ جہاں اور سب کچھ سکھایا جا رہا ہے کتہ بلی لیکن اللہ کا نام نہیں دین کا ذکر نہیں اب اس وقت وہ نسل آگئی ہے ہمارے سامنے جو پچھلے چالیس سال کے دورہ وہ نسل آ کر اس نے زمان میں اتدار سوال لی اور زندگی کا کی باگ دور اس کے ہاتھ میں آگئی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی جو اپنا اسکول کالیج کے طرف اس نے رخ کیا اور قرآن ناظرہ بھی پڑھنے کے یہ اہلیت پیدا ہے اہلیت موجود نہیں ہے رہنزرہ بھی پڑھنے سکتے نماز صحیح نہیں آتی ایسی نسل پیدا ہو کر اس نے کام سوال لیا اگر اس وقت جائزہ لے کر دیکھا جائے پورے معاشرے کا تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن نہیں پڑھتا جن کو نماز پوری طریقہ سے صحیح نہیں آتی یہ کیوں اس واسطے جو پیدا ہونے کے وہاں سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ کتنے کہاں کس انگلیش میڈیو میں اسکول میں اس کو داخل کیا جائے اور قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم کی طرف ہاں نہیں فکر نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کی ایک سنت ہے حدیث میں بیار کرنا کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو نعراض کریں اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوبر مسلط فرما دیتے ہیں یہ حدیث کے مضمون ہے ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا اللہ کو نعراض کیا گناہ کریں تاکہ یہ مخلوق راضی ہو جائے گرط و رائع اس کام کے لیے کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے اور بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے اوبر مسلط فرما دیتے ہیں یہ حدیث کمر کو در کے دیکھ لیں تو یہاں بھی صورت حالی کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بچوں کو رازی کرنے کی خاطر کہ ان کا کیریر اچھا بن جائے ان کے عامتر ہی اچھے ہو جائے ان کا معاشر میں ایک مقام بن جائے اس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا دین نہ سکھایا قرآن نہ سکھایا تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہی مخلوق جس کو رازی کرنے کی فکر تھی یہی باپ اور ماں کے سر پر سوار ہو کر اور اس کے اوپر مسلط ہو جائے دیکھو معاشرے کے اندر دیکھو کہ اولاد جو ہے وہ کس طرح ماں باپ کے نافرگانی کر رہی ہے کس طرح ماں باپ کے لیے بادوقات عذاب بنی گئی ہے اس لیے تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا میسر آجائے اچھی ملازمت مل جائے اس کے لیے ایک پھیلتیا بے دینی کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا بے دینی کے ماحول میں اب جب وہ بے دینی کے ماحول میں پلہ بڑھا تو اس ماحول کے اندر تو ماں باپ کی عزت عظمت کا کوئی خانہ نہیں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کبھی کوئی خانہ نہیں تو وہ کل کو اپنی مرضی سے اپنی شخصہ کے نفس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور ماں باپ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اتکام کے لیے پڑھایا تھا اور یہ اس نے جا کے لیے کرنی ارے بھئی تم نے چلایا ہے اس کو اس راستے پر جو تمہارے سردوں پر مسلط ہو وہ تو جس جس قسم کی تعلیم دلوار رہے ہو اور جس راستے پر لے جا رہے ہو وہ تو وہ اس معاشرے کا اس معاشرے کی تعلیم ہے اور اس معاشرے کی تحضیب ہے جس میں جب باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوڑے خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے اولڈ ڈیج ہاؤسز میں کہ اب بولا ہو گیا آپ سے تو اب اس بولے کے ہو کر اب وہ گھر میں رکھنے کے لائک نہیں وہ وہاں رکھا جائے گا اور سابزادے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے جب ماں باپ کس حال میں ہیں اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہاں تو سنائی تھا یہ ہم نے بہت مغربی ملکوں کے بارے میں کہ اولڈ ڈیج ہاؤم جس میں باپ بڑا ہوا ہے بڑا تو وہی پر اس کا انتقال ہو گیا تو اولڈ ڈیج ہاؤم کے آدمی نے مینجر نے سابزادے کو فون کیا کہ جناب آپ کا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے انتقال ہو گیا تو براہ کرم طرح ان کی تقفیر کے انظام کر دی بل مجھے بھیج دی میں آدائیگی کروں بل ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے کسی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے آپ گڑاچی میں بھی ایک قائم ہو گیا ہے اولڈ ڈیج ہوں اور وہاں پر بولوں کے اس کا انتظام ہے اور اس کے اندر بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو بیٹے صاحب جو ہے انہوں نے شروع میں کہا کہ میں آتا ہوں لیکن بعد میں آنے سے ماضح اتنیدی کے ساتھ میں یہ فرح مٹین بجارہ آئے اصلاح کام ہے اس آت سے میں نہیں آتا ہوں گا آپ ہی اس کا بندوست کچھ کر دیں تو یہ ہے وہ اولاد جس کو تم نے جس کو راضی کرنے کی خاطر خدا کو ناراض کیا تو وہ تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی یہ حدیث کا مضبور کہ جس اللہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لئے خدا کو ناراض کرو گے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کرے وہ مسلط اور بیٹر ہو رہے ہیں جس آپ والا دوسرے راستے بھی جا رہے ہیں ارے بھئی نہیں جائے گی جب تم نے شروع سے اس کو ایسے راستے پر ڈالا کہ جس کے اندر اس کا ذہن بدل جائے اس کا خیال بدل جائے اس کی سوچ بدل جائے تو اس کا تو انجام یہی ہونا تھا اندرونے قارے دریہ تختہ بندن کر دئی باغ بھی گوئی کہ دامن تر مکن ہو شیار باغ تو سوندر کے اندر تو تم نے مجھے دبو دیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ دامن تر مکن تو دالے تم اگر اس کو کچھ قرآن پڑھایا ہوتا اس کو کچھ حدیث سکھائی ہوتی وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں جو اس کے لئے کارعابد ہوتی ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں جو کارعابد یا کہ ایک علم اگر چھوڑ کر گیا جس سے کہ لوگ نفع اٹھا رہے ہیں تو اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے کوئی آدمی کوئی تصنیف کر گیا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی آدمی ہے وہ پڑھا رہا تھا کسی کو اس کے شاگر اس علم سے بیارہ بر ہو کر فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسروں کو پہنچا رہے ہیں اس سے فائدہ پہنچے گا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا کوئی مسجد بنا دی کوئی مدرسہ بنا دیا کوئی اسپیتال بنا دیا کوئی شبہ خانہ کوئی قوان اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا عمل جاری رہتا ہے اور تیسرا ایسا نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کی آنکھ میں دعائیں کریں تو وہ عمل اس کا جاری رہتا ہے جب نیک اولاد چھوڑ کر جائے گا تو اس کا عمل دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا عمل جاری ہے کیونکہ اولاد جتنا کچھ کر رہی ہے اس کی ترمیت کے نتیجے میں وہ سب باپ کے نام اعمال میں لکھتے ہیں تو یہ اگر پڑھایا ہوتا اور یہ اگر سکھایا ہوتا تو یہ انجام نہ لیکن کیونکہ اس وقت پر چلایا ہی نہیں اس وقت پر یہ انجام آخر کے سامنے نظر آ رہا ہے تو بھائی یہ اولاد کی کو دین کی طرف لانے کی فکر یہ اتنی ہی لازمی ہے جتنی کے اپنے اصلاح کی فکر اس کو یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا سمجھا دیا یہ کافی نہیں جب تک کہ اس کی فکر اس کی طرف اسی طرح پیدا نہ ہو جیسے میں نے مثال دی کہ آگ سے آگ نگر آ رہی ہے سامنے دہکتی ہوئی اس سے بچہ بڑھ رہا ہے تو آپ کو چین نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو اٹھا نہ لیں اسی طرح یہاں پر اور سارا قرآن بھرا ہوا ہے اس حکم کی تاقیق جتنے انبیاء علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ان سب کا واقعہ بیان کرتے ہیں باردالہ فرماتے ہیں کہ وَيَأْمُرُ يَأْمُرُ أَهْلِهُ بِالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْضَّقَاء وَقَانَ وَاگُرْ أَهْلِهُ بِالصَّلَاةِ نہیں حضرت اسمائل وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلِهُ بِالصَّلَاةِ وَالْضَّقَاء کہ وہ اپنے اہل وعیال کو نماز وَالضَّقَاء کا حکم دیا کرتے ہیں حضرت یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب وفات ہوئی ہونے لگی سارے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اولاد کو جمع کیا کوئی جمع کرتا ہے اس خیال سے کہ بیٹا میرے بعد تمہارا کیا ہوگا کس طرح تم کماؤگے کس طرح کھاؤگے کیا تمہارے کھانے کمانے کا انظام ہوگا وہاں جمع کر رہے ہیں جمع اس لیے کرنا ہے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو کیسے کرو کیسے زندگر ہو فکر ہے تو یہ تو یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی اولاد کے بارے میں اپنے اہل وعیال کے بارے میں اور بات صرف اولاد اور اہل وعیالی کے نہیں جتنے بھی ماں تحت ہیں جن کے اوپر انسان معصر ہوتا ہے ایک آدمی ایک افسر ہے کسی جگہ اس کے ماتحب کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحبتوں کو دین کے راستے پر لانے کے سترے میں کیا کام ہے ایک استاذ ہے اس کے ماتحب شاگرد پڑھتے ہیں اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگردوں کا درہ راست پر لانے کے سترے میں کیا کام ہے ایک ایک مستاجر ہے اس کے تحت بہت سے مزدور بہنمیت مزدوری کرتے ہیں اس سے سوال ہوگا جیسے کہ حدیث پر لانے بھی گزر چکی ہے کہ کل لکم رائن و کل لکم مسئولان رائیت تم میں سے ہر شخص رائی ہے نگہبان ہے اور اس سے سوال ہوگا اپنی رائیت کے بارے تو یہ آیت ہے جس کا جس سے اس باپ کا آغاز کیا گیا یا یلدین آمنو بو انفزکم باہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ایک بات اور حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آگئی اسی آیت کے تحت میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم فرمایا کر جاتے کہ یہ جو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو کہا تو اس طرح جارہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے جب آپ کوئی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے نا انسان کوئی آگ سے بچاؤ کہا تو اس طرح جارہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے حالانکہ ہمیں نظر تو آنی رہی اس وقت تو کوئی آگ پڑھتی نظر آنی رہی تو لیکن کہا یوں جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے موجود ہیں تو عز وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ در حقیقت یہ جتنے گناہ تمہیں نظر آ رہے ہیں گناہ ہوتے میں جتنے نظر آ رہے ہیں یہ سب حقیقت میں آگ ہیں چاہے دیکھنے میں کتنے لذیذ معلوم ہو رہا ہوں خوش منظر معلوم ہو رہا ہوں لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے اور یہ دنیا جتنی ہے یہ ان گناہوں سے بھری ہوئی یہ در حقیقت خود دنیا ان گناہوں سے جہنم ہو رہے ہیں ہم لوگوں کی در حقیقت ہش اللہ بچائے گناہوں سے معنوس ہو کر ہش مٹ گئی اس واسطے گناہ کی ظلمت گناہ کی آگ محسوس نہیں ہوتی اس واسطے کے حس مٹ گئی جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ حس عطا فرماتے ہیں ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں تو ان کو یہ گناہ واقعا آپ کی شکل میں نظر آتی ہے یا ظلمت کی شکل میں نظر آتی ہے میں نے آج حضرات کو پہلے ہو سنایا تھا حضر مانا عمد یعقوب صاحب ناناکوی ربط اللہ آلہ دارلنگ دیوبن کے صدر مدرد حضرت مانا خانوی ربط اللہ آلہ کے اس دار وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کے گھر کھانے چلا گیا دعوت تھی کیا وہاں کھانا میں ایک لقمہ کھا لیا لقمہ کھاتے ہی احساس ہوا کہ کچھ یہ گڑھ بڑھ ہے یعنی انصاف کی آمدنی یہ شاید حلال آمدنی نہیں ہے تحقیق کی تو بلا سرہ کہ واقعہ تاں آمدنی حلال کی نہیں تھی تو وہ لقمہ جو حرام آمدنی کا تھا نادانشتہ طور پر چلا گیا حلق کے اندر تو فرماتے تھے کہ اگرچہ نادانشتہ گی میں گیا تھا بڑی توبہ کی بڑا استغفار کیا لیکن دو مہینے تک اپنے قلب میں ظلمت نشوش کرتا رہا دو ماہ تک اس حرام لقمے کی ظلمت مجھے محسوس ہوتی رہی اور دو ماہینے تک یہ محسوس ہوتی یہ بار بار دل چاہتا تھا تو فلنگ گناہ کا ارتقاف کرلو فلنگ ارتقاف کرلو گناہ کے دعیے پیدا ہو اس ایک حرام کے لقمے تو اللہ تعالیٰ جن کے نفوس کو مجلع و مذکہ فرماتے ہیں ان کو ان گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے ہم لوگ کیونکہ اللہ بچائے مانوس ہو گئے ان گناہوں کی اس واسطے نہیں بتا لکھا میں اس کر رہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر شہروں میں بجلی کے عادی ہو گئے ہر وقت شہر جو ہے وہ بجلی کے کم کموں سے جگ مگا رہا ہے اب اگر بجلی چلی جائے چند منٹ کو بھی چلی جائے تو بہت کھلتی ہے اس واسطے کے نگاہیں آدھی ہیں بجلی کی روشنی اور بجلی کی راہت کی وہ راہت جب چھن جاتی ہے تو بڑی سخت تکلیف ہوتا ہے وہ ظلمت بڑی کھلتی ہے بہت بری لگتی ہے بہت سے جی علاقے ایسے ہیں جہاں جنہوں نے بجلی کی شکل ہی نہیں دیکھتی ہے دہا وہاں ہمیشہ اندھیرہ ہی راتا ہے کبھی بجلی کے کمکمیں سلکتے ہی نہیں جلتے ہی نہیں تو وہاں جو دندات ظلمت رہتی ہے ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی اندھیرے کی اس واسطے نہیں ہوتی کہ انہوں نے بجلی کے کمکموں کی روشنی دیکھی نہیں اس واسطے تکلیف کی اور جس نے دیکھی ہے اور اس سے چھن جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے ہم خدا جانے کتنے گناہوں میں دندات مطلع رہتے ہیں لیکن چونکہ ان کی ظلمتوں کے آدھی ہو گئے اس واسطے اس کا احساس نہیں ہوتا اللہ تمہارک و تعالی ایمان کا نور عطا فرمائے تقویٰ کا نور عطا فرمائے تو پتہ لگے کہ اس گناہ ہمیں کتنے ظلمات تو یہ گناہ حضرت وآل صاحب نے فرماتے تھے کہ سارے گناہ در حقیقت یہ آگی ہے اسی لئے قرآن نے فرمایا کہ انہ الذین یاکلون امبال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے بیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں یہ الفاظ ہے قرآن تو اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ آگ کھانے کے معنی یہ ہے یہ مجاز ہے استعارہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں یعنی حرام چیز کھا رہے ہیں جس کا انجام بالآخر جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ مجاز و جاز کچھ نہیں ہے استعارہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے یعنی وہ جو حرام کم اور لقمہ کھا رہے ہیں وہ باقی آگ ہے اس وقت بے حسی کے وجہ سے آگ معلوم نہیں ہو رہی حقیقت میں آگ ہے تو یہ جتنے گناہ ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے وہ حقیقت میں آگ ہیں حقیقت میں انگارے ہیں دوزہ کے ہمیں اپنی بے حسی کے وجہ سے نظر نہیں آگے اللہ تبارک و تعالیہ جن کی آنکھیں چشم بصیرت کھول دیتے ہیں ان کو ان کی حقیقت نظر آتے ہیں حضرت امامہ بونی فرمت اللہ علیہ کے بارے میں صحیح مستند روایتوں میں ہے کہ وہ جس وقت میں کل آدمی غضو کر رہا ہوتا یا غسل کر رہا ہوتا تو اس کے بہتے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکلیں دیکھ لیتے تھے کہ بہتے ہوئے پانی میں یہ فلنگ گناہ بہتا ہو جا رہا ہے یہ فلنگ گناہ بہتا ہو جا رہا ہے یہ فلنگ گناہ بہتا ہو جا رہا ہے ایک بزرگ تھے وہ جب نکلتے باہر تو اپنے جہرے پر کپڑا ڈال کر نکلا کرتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ جب بھی نکلتے ہیں تو کپڑا ڈال کر نکلتے ہیں کیا وجہ تو فرمایا کہ بھئی میں قادر نہیں کپڑا اٹھا کر باہر نکلنے پر بھئی کیوں قادر نہیں اس لیے قادر نہیں کہ جب باہر نکلتا ہوں تو کوئی انسان کی شکل نظر ہی نہیں آتی کہیں کوئی کتہ جا رہا ہے کوئی خنزیر جا رہا ہے کوئی بھیڑیا جا رہا ہے کوئی گدھا جا رہا ہے یہ انسانوں کی صورتیں ان صورتوں میں نظر آتی ہیں اس واسطے کہ گناہوں کے گناہ جو ہیں وہ اس شکل میں متشکل ہو کر آیا تھا تو ان گناہوں کی حالت اللہ بچائے وہ ہم لوگوں کے اوپر چونکہ اس کی حقیقت منکشف نہیں اس واسطے ان کو لذت کا ذریعہ سمجھتے ہیں راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ گندگی ہے حقیقت میں وہ نجاست ہے حقیقت میں وہ آگ ہے حقیقت میں وہ ظلمت تو حضرت وعالی صاحب بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نہیں فرمایا جا رہا آگ دردف کی تو ہوگی لیکن یہ جتنے احمال ہیں یہ سب آگ اور وعالی صاحب جملہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو بھری ہویا ان گناہوں کی آگ سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمرے کے انتر گیس پھر گئی ہو یہ گیس پھر گئی کسی کمرے میں تو کیا ہے وہ وہ آگ ہے صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے ایک دیا سلائی دکھاؤ تو پورا کمرہ دہک جائے آگ اسی طرح یہ بدعامالیاں یہ گناہ جتنے بھی معاشرے کے در پھیلے ہوئے حقیقت میں یہ آگ ہیں صرف ایک نفخے سور کی قصد کی دیر ہے کہ وہ ہوگا تو یہ سب بہت دہک اٹھے گا آگ یہ آمال ہی طرح تھی ان سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل وعیال کو دوسری آیت اسی زیل میں ذکر کیا وامر اہلہ کا بس صلاح تھی مستبر آلیہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو مستبر آلیہ اور خود بھی پابندی کرو اس نماز خود بھی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو یہ قرآن کریم کی آیت عجیب تقریب رکھی اللہ تعالیہ یہاں پر بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ پہلے خود قائم کرو نماز اور پھر دوسروں کو اپنے گھر والوں کو حکم دو لیکن یہاں ترتیب الٹی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بابندی کرو اس کی یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ تمہارا اولاد کو یا گھر والوں کو کسی بات کا حکم دینا اس وقت تک معصر نہیں ہوگا فائدہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان سے زیادہ اس کی بابندی نہ دار زبان سے تو کہ دیا تم نے بھئی نماز پڑھو اور خود اتمام ہے نہیں نماز تو وہ کہنا بالکل بیکار جائے لہذا وعمر احلقہ بسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو ان کے لئے ایک مثال بنا ان کے لئے ایک نمونہ بنا یہ نہیں کہ زبان سے ان کو تو کہہ رہے اور خود مبتلا ہو اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے انہوں نے ایک بچے کو بلایا گود میں لینے کے لئے بچہ آنے میں کچھ بسو بیش کر رہا تھا تو اس نے بچے کو ترغیب دینے کے لئے کہا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آجاؤ تو ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے تو وہ آگیا بچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کہا کہ کوئی چیز دیں گے تو واقعی دینے کی نیت تھی یا ویسی دھوکہ دے رہا تھے بچے تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک خجور موجود تھی اس خجور کو دینے کی میری نیت فرمایا کہ اگر نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا گناہ ہوتا جھوٹ ہوتا جھوٹا وعدہ کر رہے ہوتا اس بچے سے اور ایک لئے تو جھوٹا وعدہ خود کر رہے ہو اور اس بچے کو بچپن سے یہ دل میں اس کے ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلاف بھی کرنا تو پہلے خود عمل کر کے دیکھ دکھاؤ اللہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بھی حکم دو تو پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ آگا اور لفظ بھی استعمال فرمایا قرآن شریف نے وستبر آلیہ عجیب لفظیں پابندی کرنے کے لئے لفظ جو استعمال کیا وستبر آلیہ لفظی معنی اس کی یہ ہے کہ نماز کے اوپر صبر کرو کیا معنی کہ نماز کی پابندی میں نفس پر کچھ مشقت ہوگی تکلیف محسوس ہوگی اور نفس جو ہے وہ اس طرف جانے سے رکے گا تو اس مشقت پر صبر کرو اس مشقت کے اوپر کو برداشت کرو تحمل سے کام لو تاکہ وہی صفت تمہاری اپنے اہل و اعیال کی طرف منتخل ہو اللہ اب آگے حدیث ذکر فرمائی ہیں جن میں سے پہلی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کیا ہے عربی حریر رضی اللہ عنہ قال اخذل احسن بن علی رضی اللہ عنہ تمرتم من تمر الصدق فجعلہا فی فیه فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سیڈی آپ کے خدمت میں شعبہ دارو الاشاہد کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے ملنے کا فتح دارو الاشاہد اردو بزار کراچی پاکستان ای میل اشاہد ایڈ در ایڈ ڈی جی کام ڈاٹ نیٹ ڈاٹ پی کے